بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی تاہلوں و ساہلوں کیفہ حالوں کا ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مکس پلیٹ پرینٹ تو ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج جو زبردستی ریسیپی لائی ہوں وہ ہے زبردست سے فرائیڈ رائز آج ہم فرائیڈ رائز بنائیں گے بہت یونیک سٹائل میں اور ہم اسے بنائیں گے ملکہ مسور کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کالی مسور کچھ کہتے ہیں ملکہ مسور اور کچھ کہتے ہیں کالی مسور کی دال بہت زبردستی جوسی سی زبردستی بننے والی ہے کچھ لوگوں سے بنتے ہیں الگ الگ دانے اور اس طرح سے گھلی گھلی مزدار سی جوسی سی نہیں بنتی تاج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نرم جوسی اور بہت زبردستی بننے والی ہے اور اس کے ساتھ بنائیں گے فرائیڈ رائز جو بہت ہی مزدار لگیں گے تو اس کے لئے لئے ہم نے پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو کالی مصور کی ڈال جس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے کن کر وغیرہ سب ساف کر لیں گے اور اسے چن کر دھو لیں گے اچھی طریقے سے بہت ہی مزید کی بننے والی ہے یہ ڈال تو آخر تک ساتھ رہی گا ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک کلو چانول چانول آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں جو آپ کی گھر میں استعمال ہوتے ہیں روز مرہ کے طور پر یا جو آپ کو پسند ہو جو آپ کو آسانی سے پکانے آتے ہوں وہ چانول لے لیں تو دال چانول کو اچھی طرح صاف کر لیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے دو لیٹر پانی لیا تھا اور اس کو ایک پین میں ڈال کے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیم فریم پر تاکہ یہ ہلکی سی گرم ہو جائے تو یہ پانی ہلکا سا گرم ہو گیا تھا اب ہم اس میں کچھ مسالے اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ ہم نے تیش کے مطابع کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لابے ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچ اس کے لابے ہم ڈالیں گے اٹھ کرنے کے بعد ہم ڈال اٹھ کر دیں گے اس میں جو ہم نے اچھی طرح سے دھوکے رکھ لی تھی پہلے ہی اس کے لابے ہم ایکسٹرا پانی اٹھ نہیں کریں گے دھولیوی ڈال کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جب ہم ڈال کو تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں تو اس سے ڈال سخت ہو جاتی ہے اس لیے ہم یہ بہت زبردستی ٹپ ہے جو آج آپ کو دے رہے ہیں ہم گرم پانی میں جب ڈال کو ڈالیں گے تو بہت زبردستی نرم ہو جائے گی اور گھل کے بہت زبردستی جوسی سی بنے گی بہت سخت نہیں ہوگی اور الگ الگ دانے نظر نہیں آئیں گے بہت گھلی گھلی مزددار سی ڈال بن کے تیار ہوگی بہت زبردست بنے گی انشاءاللہ اب ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ اچھی طرح پکنی شروع ہو جائے گی دیکھیں کچھ ہی دیر میں یہ پکنی شروع ہو گئی ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ ہم نے اسے رکھ دیا تھا اب ہم اسے کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے پک کر گھل جائے تو یہ دال کچھ زیادہ ٹائم لیتی ہے گلنے کے لیے لیکن ہم نے اسے گرم پانی میں پکانے کے لیے رکھا ہے تو یہ بہت جلدی پک کر تیار ہو جائے گی دیکھیں بہت زبردست ہی پک کر تیار ہو گئی ہے دال بھی نرم پڑ گئی ہے اور گھل گئی ہے بہت اچھے طریقے سے بہت زبردست بن گئی ہے ہم اسے چاملوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ بہت زبردست تیار ہو گئی ہے اور اگر آپ نے اسے روٹی سکانا ہے تو تھوڑی دیر اسے اور پکا لیں اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایملی کا پلپ شامل کریں گے اس میں دو سے دھائی ٹیبل سپون ہم نے ایملی دیتی ہے اس کو اچھی طریقے سے کھول لیا تھا اس کی کٹلیاں علیدہ کر لی ہیں ہم نے اور اس کا پانی اس کا پلپ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس سے بہت اچھا اور یمی ٹیسٹ آئے گا بہت اچھی اور مزددار لگی کہ یہ دال اب ہم اسے پانس سے سات منٹ تک اور پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک بڑی پتی لی اور اس میں لیا ہے ہم نے ون کپ آئل تقریبا اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ بلکل لو فلیم ہم نے رکھا ہوا ہے ابھی فلیم ہائی نہیں کریں گے نہیں تو زیرہ جلنا شروع ہو جائے گا اور اسے تیز چاملوں کا بہت خراب ہو جاتا ہے تو اسی لو فلیم پہ ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے گرم مسالے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹکڑا دارچینی کا ہافٹی سپون کالی میرچ اور پانس سے چھے عدد لونگی ہم نے اس میں ایٹ کیا اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک تیز پتہ دو بڑی لائچی اور ایک بادیان کا پھول ان سب مسالوں کو اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے خوشبو آ جائے اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون نمک یا اپنے ٹیز کے مطابق آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور ان سب ہی مسالوں کو اچھے سے ہم تھوڑا سا کر کر آئیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا فلیور بہت اچھا سا فلیور جو ہوتا ہے وہ آئل میں آ جائے اور پھر آئل سے چاملوں میں آ جائے تو ہم نے چامل جو دھو کر اور بھگو کے رکھے ہوئے تھے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے ہم اب آئل میں تھوڑا تھوڑا فرائی کریں گے اس سیکنڈ لیے ازادت زیادہ ایک منٹ پی سے فرائی کریں گے تو چاملوں میں بہت اچھا اور یونیک سا فرائی ٹیسٹ آئے گا بہت اچھی لگیں گے یہ چامل بنے ہوئے بہت زبطہ سے بن کے تیار ہوتے ہیں ہم اسے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے ایک کلو چاون ہے ہمارے پاس تو تقریباً ڈیر سے دو لیٹر ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اور اسے میڈیم ٹو ہائی ٹیمپین ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح پاک جائے اور پانی اپنے اندر سوپ کر لے کنیوں کی دوپہر کے لیے بہت زبردستی ریسپی ہے بچوں اور بڑوں کو سبھی کو بہت پسند آتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے پانی جذب کر لیا ہم نے اندر چاملوں نے اور پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے تھوڑا بڑ جو پانی رہ گیا ہے ہم اسے آہستہ آہستہ احتیاط سے چمبر چلائیں گے تاکہ وہ بھی خوشک ہو جائے اور جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے بلکل لو فلیم والی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ ہم اسے ڈھک کر دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح دس سے پندرہ منٹ میں دم پہ آ جائیں اور بہت زبردست سے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست سے بن کے تیار ہوں گے بہت زبردست سی ریسپی ہے بہت مزیدار سی یونیک سی ریسپی سادے اپلے ہوئے چامل ہم کہتے ہیں لیکن اب ہاتھ جو ہم آپ کو ریسپی بنا رہے ہیں کالی دال کالی مسور کی دال کے ساتھ یہ فرائیڈ رائس کی ریسپی بہت زبردست لگنے والی ہے بہت زبردست پسند آنے والی ہے اس کا کاراپن بلکل صحیح ہے نہ زیادہ کاری ہے نہ زیادہ کبھی ہے چاملوں کے لئے بلکل صحیح ہے یہ تو دیکھیں بہت زبردست ہی ہو گئی ہے اگر آپ کی دال ابھی اس موقع پر نہ گھولی ہو اور آپ کو لے گینا کر اگر آپ نے یہ طریقے سے بنائیں گے تو بلکل زبردست اسی طریقے سے بنے گی انشاءاللہ تعالی اور سب کو پسند آئے گی لگ رہی نہ زبردست ہی اب اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں اس میں بھگار کی تیاری تو ہم نے آئل لیا ہے ایک پین میں آئل لیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا کرم کرنے رکھ دیا ہے اور پانس سے چھے جوے ہم نے لیسن کے لیے جنہیں ہم نے گولائی میں کٹ لیا ہے اب اسے فرائی کریں گے ہلکا 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 اور اس کے ساتھ ہی ہم چھے ادھر ڈالیں گے سابوت لال مرچ جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور اس کو ہلکا ہلکا فرائی کریں گے دیکھیں گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے زیرہ کبھی بھی پہلے نہ ڈالا کریں جل جاتا ہے اور چاملوں کا یا دال کا کسی بھی چیز کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اسے بلکل آخر میں ڈالیں اور چھوٹا تھوڑا سا چٹکنیں دیں بس ذرا سا جب اس میں سے چٹکنی کی آواز آنے لگے اور دھیمی دھیمی سی مزی کی خوشبو آنے لگے تو بس اسے بھگار کیلئے ڈال دیں دال میں یا کسی بھی چیز میں تو بہت زبردست سا فلیور آتا ہے جلا ہوا ٹیسٹ نہیں آتا دیکھیں کتنی زبردست دال بن کے تیار ہوئی ہے اور اب ہم نے چامل بھی ہمارے دم پہ آگئے تھے انہیں ہم نے نکال دیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا مکس کر دیا ہے جس سے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا لک آ رہا ہے کتنی زبردست سے کھلے کھلے چامل بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں دیکھیں کیسے سب چامل الگ لگ ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا یونیک سا ٹیسٹ آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بنائی ہے دال جو زبردست ہی بھگار کے ساتھ بہت تیسٹ ہی لگ رہی ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پردینہ جو بہت زبردست اس کے ذائقے میں اضافہ کرنے والا ہے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں زیرے والے چاملوں کی تو خوشبو ہی اتنی ہوتی ہے پورا گھر مہک جاتا ہے گھر ہوں فرائیڈ رائز جو میرے طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت زبردست خوشبو آئے گی اس میں بہت یونیک اور بہت ٹیسٹی لگیں گے اور جب اس پر ڈالیں گے کالی دال تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ دے گی انشاءاللہ بہت زبردست لگے گی آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی تو ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی تو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ میرے ساتھ رہنے کا شکریہ میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنا کمنٹ دیتے ہیں ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ